کہنے کو تو اتر پردیس میں بہت اچھے سے وکاس ہوا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے یوگی سرکار کی راج میں اتر پردیس میں جو ابھی چناب ہوئے اس کے آدھار پر یوگی جی نے جو ووٹ مانگے وہ اپنے کاموں کو لے کر ہی مانگے اپنے وکاس کو ہی لے کر کیونکہ ہر ریلی میں انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اتر پردیس کا وکاس کیا ہے لیکن ایک فوٹو ہے جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے تو ابھی فوٹو دیکھئے اور اندازہ لگا لیجے کہ آخر اتر پردیس میں کتنا وکاس ہو رہا ہے تو تصویر دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ ہی گیا ہوگا کہ یہ اتر پردیس کا وکاس ہے یہ ہے اتر پردیس کی سواستے ویبستہ جہاں پر ایک بجرگ کو اپنی پتنی کو اسپطال پہنچانے کے لیے ایک ایمبولنس تک نہیں مل رہی یہ معاملہ بلیا کا ہے جہاں پر ایک بجرگ جن کا نام ہے سکول پرجاپتی یہاں پر اسپطال لے جانے کے لیے جب انہیں ایمبولنس نہیں ملی چار کلومیٹر ہاتھ گھاڑی گھسیٹنے کے بعد یہ اپنی بیمار پتنی کو لے کر پہنچے چل کر پی ایچ سی اسپطال وہاں پر ان کی پتنی کو بلیا جلا اسپطال میں ریفر کر دیا گیا تو وہاں سے انہوں نے ایک ٹیمپو بک کیا اور وہاں سے وہ اسے بلیا لے کے گئے لیکن کمال کی بات اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ بلیا اسپطال والوں نے پتنی کو ان کی پتنی کو ایڈمیٹ کر آیا ایڈمیٹ کر آ کے ان کی وہیں موت ہو گئی اگر دیکھا جائے تو شاید اگر انہیں سمیں پہ ایمبولنس ملتی سمیں پر ان کا علاج ہوتا تو شاید آج وہ بچ جاتی لیکن اسپطال کی مانے یا پرساسن کی مانے یا سرکار کی یوگی سرکار کی لاپرواہی مانے کہ ایک وکاس کی وجہ سے ایمبولنس نہ ہونے کی وجہ سے ایک محلہ کی جان چلے گئی اسے سمیں پر علاج نہیں مل پایا لیکن اور بھی دکھ کی بات یہ ہے کہ جب اس محلہ کی اسپطال میں بلیا کی اسپطال میں موت ہو گئی تو اس محلہ کو ایمبولنس نہیں دی گئی اس کے شریر کو اس کے پتی کو سوپ دیا گیا پر اسے ایمبولنس نہیں ملی تو تب جا کے سکل پرجاپتی نے گیارہ سو روپے میں ایک پرائیوٹ ایمبولنس بک کری اور وہ تب اپنی پتنی کا شب اپنے گھر پہ لے کے گئے لیکن یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ اتر بردیس کا وکاس اس حد تک ہے مطلب حد کیا ہے وکاس ہو ہی نیرہ پھر بھی ایک طرف سرکار ہے جو صرف ورسف وکاس کی بات کرتی ہے کہ ہم نے وکاس کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے ووٹ مانگنے کے لیے لیکن آج تک اگر جمین اس طرح پر دیکھا جائیں تو وکاس یہ تصویر پوری طرح سے اچھے سی دکھا سکتی ہے لیکن اسپٹال کی بات کریں تو اسپٹال میں ایمبولنس نہ دینا بہت ہی دکھ کی بات ہے جیسے آپ کا کیا کہنا ہے اس ماملے پہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں وہیں اب یہ ماملہ ہے تو وپکش اسے گھیرے گا ہی اب اس ماملے کو لے کر اکھلیش یادم نے ایک ٹوٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ ہے اتر بردیس کا وکاس یوگی سرکار کے راج میں تو وپکش نے بھی اس ماملے پر راجنیتی کرنے سے بھی پیچھ فیسی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ دوسری پارٹی کو نیچہ دکھانے کے لیے کسی نے کوئی مددہ اٹھایا ہے لیکن اگر اکھلیش یادم کو دکھ لگتا تو اس کی مدد کرتے لیکن وہ تو الگ بات ہے فیلال وہ سرکار میں نہیں ہے تو مدد کر ہی نہیں سکتے لیکن یوگی سرکار کا جو وکاس کا سچ ہے وہ سامنے آ گیا ہے ایک ایک کر کے جب ضرورت ہے لوگوں کو ان کی ہیلپ کی تو شاید انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی ہیں بسے آپ کا کیا کہنا ہے اس ماملے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی زیادہ اپ ڈیٹس کیلئے فالو کریں اور تھم نیوز